اسلام علیکم اور welcome back to orange shots 2019 کے ایک سروے کے مطابق مصر مراکش اور انڈونیشیا کی 20 سے 30% عبادی کا یہ خیال ہے کہ سورج زمین کے ارد گر گھومتا ہے جرمنی کے رہنے والے 16% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورج زمین کے ارد گر گھومتا ہے امریکہ کے 20% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورج زمین کے ارد گر گھومتا ہے 19% برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورج زمین کے ارد گر گھومتا ہے اور 32 فیصد رشنز کا خیال یہ ہے کہ سورج زمین کے اردگرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے اردگرد نہیں گھومتی So what is the truth? کیا زمین سورج کے اردگرد گھومتی ہے? کیا زمین اپنے ایکسس پر گھومتی ہے? Which one of these things is true? جب میں نے اس ٹاپک کا ذکر اپنے لوگوں سے اور کئی فالور سے کیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس بنیادی سے ٹاپک کے اوپر مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے لیکن آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری کتنی سارے ویڈیوز کے اوپر کتنا سارے کومنٹس ایسے آئے ہیں جن میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ I am wrong زمین سورج کے اردگرد نہیں گھومتی زمین اپنے ایکسس پر بھی نہیں گھومتی اور جن کا خیال یہ ہے کہ سورج زمین کے اردگرد گھومتا ہے اور زمین is the center of the universe اور for what it's worth آسمانی مذاہب یعنی کہ جوئزم، کرسچینٹی اور اسلام اس کے ماننے والے ایک significant portion کا خیال یہ ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق زمین سورج کے اردگرد نہیں گھومتی زمین is the center of the universe اور ہر چیز زمین کے اردگرد ریولف کرتی ہے حقیقت ہے کیا؟ اس کے بارے میں سائنس کا کہتی ہے مختلف مذاہب کیا کہتے ہیں اور ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہیں وہ آنکھ کا دھوکہ تو نہیں مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر زمین اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو پھر پلینز کیسے لینڈ کرتے ہیں پلینز اڑتے کیسے ہیں آپ کے جہاز کیسے چلتے ہیں ہم کوئی چیز ہوا میں پھینکتے ہیں تو وہ آگے یا پیچھے کی طرف کیوں نہیں جاتی because as per me اور as per many of the scientists earth is revolving around the sun it is rotating on its axis ان دونوں موڈلز جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جیو سینٹرک اور ہیلیو سینٹرک جیو سینٹرک کا بطلب یہ ہے کہ earth is the center of universe زمین پوری کی پوری کائنات کا center ہے اور پوری کی پوری کائنات اس کے earth gives revolving کرتی ہے جس میں سورج, galaxies اور ہر چیز آگئی اگر ہم بات کریں ہیلیو سینٹرک کی تو ہیلیو سینٹرک موڈل یہ کہتا ہے کہ زمین center of the universe نہیں ہے زمین سورج کے earth gives گھومتی ہے اور اس کے بعد سورج galaxy کے earth gives گھومتا ہے زمین کے بارے میں یہ بحث کہ کیا زمین اپنے محور پر گھومتی ہے یا نہیں گھومتی اور کیا زمین سورج کے earth gives گھومتی ہے یا نہیں گھومتی بہت پرانی ہے جتنی تاریخ ہمیں پتا ہے یا جتنی تاریخ documented ہے اس کو مطابق دو گریک scientists تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کو پر کام کرنا شروع کیا چوتھی صدی اس وی میں ان کا نام تھا Plato اور Aristotle Aristotle وہی جن کو ہم اردو میں ارستو کہتے ہیں Plato کے موڈل کے مطابق زمین کائنات کا center ہے یہ ایک sphere ہے یعنی کہ گول ہے اور پوری کائنات اس کے اردگرد کردش کرتی ہے جس میں چاند سورج ستارے گیلیکسیز ہر چیز شامل ہے اس وقت تک بہرحال گیلیکسیز کا تصور تو نہیں تھا لیکن ہم آج کے حساب سے یہ ایزیوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک وقت وہ بھی تھا جو دنیا کے بہت سارے اور پیشتر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین فلیٹ ہے اور زمین فلیٹ ہے کہ بھی بہت سارے موڈل پیش کئے گئے اس کے بارے میں ہم علیہتہ سے ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا میں سے آخر میں مل جائے گا اس ذمین کے دو صدیبات یعنی کہ 6th سنچری بی سی میں ایک اور گری کائنات کا سنٹر تو ہے لیکن زمین گول نہیں ہے بلکہ یہ ایک پلر کی طرح ہے اس طرح سے 6 سنچری بی سی تک آتے آتے دو تھیوریز آ چکی تھی دونوں میں زمین بہرحال پوری کے پوری انیورس کا سینٹر تو کہلاتی تھی لیکن ایک میں اس کو سفیر کہا گیا تھا اور ایک میں اس کو پلر کہا گیا تھا یعنی کہ ایک ستون کی طرح یہ زمین جو ہے کھڑی ہوئی ہے یہ گول نہیں ہے لیکن اس طرح تک پہنچتے پہنچتے بھی زیادہ تر ایجوکیٹڈ گریک فلسفرز کا خیال یہی تھا کہ زمین ہے تو سفیر لیکن پوری کی پوری کائنات کے سینٹر میں ہے اور سورج زمین کے ایج گرد گھومتا ہے زمین سورج کے ایج گرد نہیں گھومتی اس جیو سینٹرک موڈل کو دنیا نے بڑے عرصے تک تسلیم کیا اس میں انشٹ گریک سیولیزیشن شامل تھی انہوں نے ہی تو بنیادی طور پر دنیا کو یہ بتایا تھا کہ دنیا جو ہے یعنی کہ زمین پوری کی پوری کائنات کا مہور ہے یہ سینٹر ہے بالکل رومان ایجپشن سیولیزیشن وہ بھی اسی بات پر یقین کرتے تھے اور اسلامی گولڈن ایج جو تھی اس میں بھی اکثر فلوسفرز کا اور اکثر میتھمیٹیشن کا خیال شروع شروع میں یہی تھا کہ زمین یونیورس کا سینٹر ہے اور پوری یونیورس اس کے ارد گرد ریوالف کرتی ہے اب گریگ کی بنائی ہوئی اس بات کے اوپر اتنی ساری سیولیزیشن نے یقین کیسے کیا اگر ہم رومان سیولیزیشن کی بات کریں تو ان کے پاس بہت اچھی اچھی میتھمیٹیشن تھے اگر ہم اسلامی گولڈن ایج کی بات کریں تو البیلونی، الرازی بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشنز وہاں پر گزرے ہیں ان سب نے اس جیو سینٹرک موڈل کے اوپر یقین کیوں کیا تو اس کی کچھ بنیادی وجہات تھی سورج روزانہ ایک طرف سے نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس کی روٹیشن دن میں ایک بار ہوتی ہے اور آپ کو اپنی زمین پر پوزیشن سے لگتا یہی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں سورج تلو ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے چاند کے بارے میں بھی یہی بات درست ہے دن میں ایک بار نکلتا ہے ایک بار غروب ہوتا ہے سوائے ان دنوں کے جب وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا سیم چیز سیاروں کے بارے میں ہے تمام تمام پلانٹس جو کہ اس وقت تک observable تھے ان کے بارے میں ایک کہانی ایسی تھی کہ آپ کو دن میں ایک بار نظر آئیں گے and by then I mean 24 hours کا جو دن ہوتا ہے then does not mean day then means 24 hours کا وجہ پورا ٹائم ہے کچھ ایسی چیز سیاروں کے بارے میں تھی سیارے بہت دور آپ کو آسمان میں فکس نظر آتے ہیں لیکن آپ کو لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ سیاروں کی کانسٹلیشن for example اگر ہم بگ بیر کو ہی لے لیں تو ایسے چلتی بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد ایک طرف سے چلی اور دوسری طرف جا کے غروب ہو گئی یہ تمام باتیں کنونس کرنے کے لیے کافی تھی کہ یار جو زمین ہے نا وہ پوری کی پوری کائنات کے سینٹر میں ہیں ستارے بھی ہمارے ارگیز ریوالف کر رہے ہیں سورج بھی کر رہا ہے اور چاند تو کرتا ہی ہے جیو سینٹرک موڈل کے اوپر دنیا بہت عرصے تک یقین کرتی رہی جب تک کہ early 16th century نہیں آگئی اس سے پہلے ایک چیز اور ہوئی تھی کہ ایک اور جیو سینٹرک موڈل آیا تھا جس کو کہا جاتا تھا ٹولمیز جیو سینٹرک موڈل اس کی ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا زیادہ گاڑی فیزکس ہو جائے گی اس کو سمجھنے کے ہمیں ضرورت بہرحال اس ویڈیو میں ہے بھی نہیں اس موڈل میں پلینٹس کی روٹیشن کے بارے میں ارتھ کی روٹیشن کے بارے میں تھوڑی سی ذرا باتیں ڈیفرنٹ طریقے سے کہی گئی تھی لیکن بہرحال اس میں ازیوم یہی کیا گیا تھا کہ زمین پوری کائنات کا سینٹر ہے اور ہر چیز زمین کے ارگد ریوالو کر رہی ہے تو لہٰذا میں احلیدہ سے اس ویڈیو میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن سکسٹین سنچری تک جانے سے پہلے ہمیں ٹین سنچری کا ذکر ضرور کرنا چاہیے ٹین سنچری تک مسلم سکولرز کی پیش سر most of them they started accepting کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے لیکن ٹین سنچری ہی وہ وقت تھا جب مسلم سکولرز نے پہلی بار اس چیز کے اوپر شکوک اور شبہات کا اظہار کرنا شروع کیا کہ شاید یہ بات درست نہیں ہے ان میں سب سے پہلے ابو سعید السجزی نے سن دس ہزار بیس میں یہ کہا کہ زمین سے ہمیں جو چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں جن میں ستارے سیارے سورج اور چاند سب کے سب شامل ہیں شاید یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمین سٹیبل ہے اور وہ سب چیزیں گھوم رہی ہیں بلکہ سب کا سب شاید اس وجہ سے ہے کہ زمین اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے اسی زمانے کے ایک اور بہت بڑے میتھمیٹیشن البیرونی اس بات سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے تھے لیکن بہرحال وہ لوگ پڑے لکھے لوگ تھے ایک دوسرے سے اختلاف تو ضرور کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ میتھمیٹکس اور فزکس کا سہارا لیتے تھے بحث مبائشے میں نہیں تھے پڑتے لیکن اس کے کچھ ہی سال بعد یعنی کہ گیارمی صدی عیسوی میں البیرونی نے پہلی بار ارث کا سرکمفرنس کلکولیٹ کیا اور یہ ارث کا وہ سرکمفرنس ہے جس کو ایکویریٹ مانا جاتا ہے اور آج بھی ارث کا سرکمفرنس جو کلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ ایکزیکٹلی وہی ہے جو کہ گیارمی صدی عیسوی میں البیرونی نے کلکولیٹ کیا تھا اس طرح سے مسلم سکولرز اب اس بات بلیف تو کرتے تھے کہ زمین راؤنڈ ہے یعنی کہ زمین گول ہے لیکن ان کا ابھی تک کسی چیز کو پر اختلاف تھا کہ آیا زمین سورج کے اردگیر گھومتی ہے یا سورج زمین کے اردگیر گھومتا ہے اسی دوران ایک اور بہت مشہور میتھمیٹیشن تھے جن کا نام تھا فخر الدین الرازی انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پر یقین نہیں کرتا کہ زمین جو ہے وہ پوری کی پوری کائنات کا سینٹر ہے انہوں نے کہا کہ زمین کائنات کا سینٹر نہیں ہے بلکہ زمین لگتار ریوالف کر رہی ہے یعنی کہ گردش کر رہی ہے اور اپنے ایکسس پر پر گھوم رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جن ستاروں کو یہاں سے دیکھتے ہیں اور ہم جن ستاروں کو سمجھتے ہیں کہ ایک فکسٹ ڈسٹنس کے اوپر زمین سے موجود ہیں یہ فکسٹ ڈسٹنس کے اوپر زمین سے موجود نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر ستارے کا ڈسٹنس زمین سے الگ الگ ہے اس موقع پر انہوں نے ریفرنس دیا تھا قرآن مجید کا وہی آیت جس کو ہم اکثر بار بار دوراتے ہیں کہ سارے جہانوں کا پروردگار انہوں نے اسی چیز کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ زمین ایک نہیں ہے زمین بہت ساری ہیں اور جس زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں یہ کائنات کا سینٹر نہیں ہے اس طرح کی دنیایں اور بھی ہیں زمین خود اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ یہ سورج کے ایج گھوم رہی ہے اسلامی گولڈن ایج میں تین درسگاہیں بہت مشہور تھیں ایک تھی انلس کی یعنی کی انڈولیسیا کی جو کہ آج کل سپین میں ہے دوسری ایراک کی اور تیسری تھی وستی ایشیا کی ان تمام درسگاہوں میں جو اسٹرانومرز کام کرتے تھے ان میں ساتھ آٹھ نام بہت مشہور ہیں ان تمام لوگوں نے نہ صرف یہ کہ جیو سنٹرک موڈلز کے اوپر کافی زیادہ کام کیا بلکہ ان میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی پایا جانے لگا اور حقیقی معنوں میں اسلامی گولڈن ایج کا یہی وہ وقت تھا جب پہلی بار اس چیزوں پر شک ظاہر کیا جانے لگا کہ گریکز نے جو موڈل بنایا ہے جیو سنٹرک وہ شاید درست نہیں ہے لیکن اس جیو سنٹرک تھیوری کو اپنے سب سے پہلے سیریس کنٹنڈر کا سامنا کرنا پڑا ففٹین فورٹی تری میں ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے ایک اسٹرانیمر کا ذکر کیا جن کا نام تھا ناصر الدین توسی ان کے کام کی کوپریشن سے ففٹین فورٹی تری میں ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں زمین اپنی جگہ پر ساکن نہیں ہے ارتھ از نوٹ سٹیکشنری زمین اور باقی تمام کے تمام سیارے سورج کے لیگرد گھومتے ہیں سورج زمین کے لیگرد نہیں گھومتا اس تھیوری میں دو سائنس دان اہم تھے ایک وہ جن کا میں ذکر تھوڑ دیر پہلے کر چکا ہوں یعنی کہ ناصر الدین توسی اور دوسرے تھے کوپر نکاس لیکن بہرحال یہ تھیوری زیادہ شہرت اس لیے اختیار نہیں کر سکی کیونکہ جب میتھمیٹیشنز نے اس پرابلم کو سالف کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے اندر اتنی ہی کامپلیکیشنز موجود ہیں جتنی کے جیو سینٹرک موڈل کے اندر موجود ہیں تو میتھمیٹکس اور فیسکس کے لحاظ سے دونوں کے دونوں موڈل ایکزیکلی ایکیوریٹ نہیں بیٹھ رہے تھے اور دوسری کامپلیکیشن یہ آ رہی تھی کہ اب سولہ صدیوں گزر چکی تھی تقریبا اگر ہم دو صدی مائنس کر دیں تو چودہ صدیوں رہ گئی چودہ صدیوں سے سائنس دان ایک چیز کے اوپر بلیف کرتے آ رہے تھے پورا کا پورا فلسفہ اسی چیز کے اوپر بیس تھا تو وہ اس موڈل کو اس لیے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ یہ جو نیا موڈل آیا تھا ہیلیو سینٹرک کا اس نے کوئی سادہ بیٹر پرڈکشنز آفر نہیں کی یہ کہانی تب تک چلتی رہی جب تک کہ کیپلر نے پہلی بار یہ نہیں کہا کہ یہ جتنے بھی سیارے روٹیٹ کر رہے ہیں زمین سمیت ان کا جو آربٹ ہے وہ راؤنڈ نہیں ہے بلکہ اللپٹکل ہے لیکن اس تمام سے پہلے ہوا یہ کہ سولہ سو نو میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی اب ٹیلیسکوپ جب ایجاد ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس قابل ہوا کہ وہ سیاروں کو اور ستاروں کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتا تھا اور جب سیاروں کو زیادہ قریب سے دیکھا تو سکسٹین زیرو نائن میں گلیلو نے پہلی بار یہ ڈسکوپ ایجاد کیا کہ صرف زمین کا چاند نہیں ہے بلکہ جوپٹر کے بھی چاند ہیں اب ایک نیا سوال جنم دینے لگا کہ اب تک تو یہ سوچا جاتا تھا کہ یا تو ہر چیز زمین کے ایڈگرد گھوم رہی ہے یا ہر چیز جو ہے سورج کے ایڈگرد گھوم رہی ہے لیکن اب نئے مونز ڈسکوپ ایجاد ہو گئے ہیں جو کہ جوپٹر کے ایڈگرد گھوم رہے ہیں تو اب یہ کیا کہانی ہے تو اب پہلی بار ایک اور تھیوری نے جنم یہ لیا کہ شاید چاند جو ہے وہ سورج کی بجائے زمین کے ایڈگرد گھومتا ہے لیکن پھر زمین سورج کے ایڈگرد گھومتی ہے تو اب سمجھنا ہے اس پوری کی بری بات کو اب یہ معاملات رہا سا اور کمپلیکس ہونے لگا لیکن ہوا یوں کہ ساری کے ساری کمپلیکشن کو سائیڈ پر رکھے لوگوں نے کہا ہم جو پہلے سے یقین کرتے آ رہے ہیں ہم اسی پہ یقین کرنا جاری رکھیں گے ہم لوگ اسی پہ یقین نہیں کر رہے کہ جو زمین ہے وہ سورج کی ایڈگرد گھومتی ہے اس کے بعد سکسٹین ایٹی سیون میں ہوا ایک بریک تھو کیپلر اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ تمام کے تمام پلینٹس سورج کے ایڈگرد ایک elliptical orbit میں یعنی کہ بیزوی قسم کے دائرے میں گردش کر رہے ہیں اس کو پروف نہیں کر سکرے تھے وہ سکسٹین ایٹی سیون میں سر آئیزیک نیوٹن نے پہلی بار gravitation law کی تھیوری پریزنٹ کی gravitation law کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی بھی کشش ہے چاند کی بھی کشش ہے زمین کی بھی کشش ہے سیاروں کی بھی کشش ہے اور اس gravity کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ تمام کے تمام اس پورے planetary سسٹم نے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ کے رکھا ہوا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے planets سورج کے گرد گھومتے ہیں اور planets کے moons ان relative planets کے اید گرد گھومتے ہیں اب یہ جو gravitational theory تھی یہ gravitational theory تمام planets کا elliptical orbit یہ پورا کا پورا کافی ساری mathematic calculations میں fit بیٹھتا تھا ایسے سمجھیں کہ جیسے دو ہیٹے رکھیمی تھی دران میں space خالی تھی gravitational law نے اس space کو بھر دیا اور اب ایسا لگنے لگا کہ شاید جو heliocentric model ہے وہ correct model ہے اور geocentric model جس پہ اب تک یقین کیا جاتا تھا وہ correct model نہیں ہے لیکن اب تک ایک problem تھا problem یہ تھا کہ geocentric model میں یہ assume کیا جاتا تھا کہ ستارے ایک جگہ پر fixed ہیں زمین سے کافی دور ہیں لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر جو ہے زمین اپنے axis پر اگر rotate کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں تو یہ جو ستارے ہیں اوپر آسمان میں ان میں جو constellations ہیں ان کا parallax کچھ تو تبدیل ہونا چاہیے parallax ہوگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ اینک اس angle سے یوں نظر آ رہی ہے اگر آپ اس اینک کے سامنے آ جائیں تو آپ کو یہ اینک ایسے نظر آنی چاہیے اس کو کہتے ہیں parallax کا change یعنی کہ ایک سمت سے آپ کو یہ ایسے نظر آ رہا ہے ایک سمت سے آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے یہ تب تک ممکن نہیں تھا ہو پایا کیونکہ ستارے اتنے زیادہ دور تھے کہ parallax خاص طور پر واضح نہیں تھا ہو پا رہا لیکن اٹھارویں صدی تک پہنچتے پہنچتے چیزیں اب تھوڑی سے ایڈوانس ہونا شروع ہو گئی ایک constellation ہے 61 سجنی اس میں کافی سارے ستارے ہیں اس کے کچھ ستاروں کے مدد سے ہم اپنے جہازوں کے position بھی نکالتے ہیں 1838 میں ایک astronomer تھے ان کا نام تھا فریڈریک ولم بیسل انہوں نے پہلی بار اس constellation کا parallax accurately نکال کے دنیا کو دکھایا اور بتایا کہ دیکھو اس چیز کے اندر parallax آ رہا ہے 61 سجنی ہمیں سال کے اس موسم میں اس منتھ میں اس طرح سے نظر آتی ہے جبکہ اس موسم میں اس منتھ میں اس طرح سے نظر آتی ہے that was the first time کہ یہ چیز proof کی جا سکی کہ ستاروں کا parallax ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز میں parallax آ رہا ہے تو آپ گھوم رہے ہیں you are rotating جس چیز کے پر آپ بیٹھے میں وہ چیز گھوم رہی ہے تو سولمی صدی کے بعد سے آہستہ آہستہ heliocentric model کے پر کام چلتا رہا اور آہستہ آہستہ چیزیں ثابت ہوتی رہیں اور proof ہوتی رہیں آہستہ آہستہ mathematicians اور astronomers پوری دنیا میں اس بات کو اپناتے گئے کہ yes heliocentric model is actually correct جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سورج کے اردگرد گھوم رہی ہے چاند زمین کے اردگرد گھوم رہا ہے تمام پلانٹس سورج کے اردگرد گھوم رہے ہیں ہر پلانٹ کے چاند اس پلانٹ کے اردگرد گھوم رہے ہیں اور سورج اٹسلف اپنی گیلیکسی کے اردگرد گھوم رہا ہے and there are millions of galaxies اللہ کی بنائی بھی یہ کائنات اتنی وسیع ہے اور اس میں اتنی گیلیکسی ہیں کہ آپ شاید کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے تو جیو سنٹرک موڈل mathematics کی اور astronomy کی دنیا سے تو اٹھارمی صدی میں تقریباً ختم ہو گیا ڈائی ڈاؤن ہو گیا لیکن جیو سنٹرک موڈل کی religious belief بہرحال جاری رہی لیکن اس سے پہلے کہ ہم religious belief کی طرف آئیں ہم طرح سے آگے چلتے ہیں آگے ہم اس طرح سے چلتے ہیں کہ ہیلیو سنٹرک موڈل پر جب کام چلتا رہا اور دنیا کا یہ یقین مضبوط ہوتا رہا تو اب جتنی بھی calculations کی جانے لگیں وہ کافی accurate ہونے لگی ہیلیو سنٹرک موڈل کو ہی بنیاد بنا کر پہلی بار انسان چاند کے اوپر گیا اسی موڈل کو بنیاد بنا کر وہ روورز لانچ کیے گئے جو کہ آج مارس کے اوپر موجود ہیں اسی موڈل کو بنیاد بنا کر ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہمیں calculations کرتے ہیں کہ اگر چاند پر کوئی چیز لینڈ کرنی ہے تو کس طریقے سے ہم نے لینڈ کرنی ہے اس کی calculations کیسی کی جائیں گی آج تک کے زمانے پر پہنچتے پہنچتے چاند پر بے تہاشا مشنز لینڈ کر چکے ہیں جن میں پول کے آس پاس نورت پول ساؤت پول اور ایک تو پچھتے ساری تھا چندریان مشن جو لینڈ کیا تھا جو کہ ساؤت پول کے آس پاس تھا یہ سب کا سب ممکن ہوا ہیلیو سنٹرک موڈل کو بنیاد بنا کر اور اب جبکہ ہمارے پاس سیٹلائٹس موجود ہیں جن کو کہ ہم خلا میں چھوڑتے ہیں وہی سیٹلائٹس جس سے آپ گھر میں بیٹھے ویمیچز دیکھ رہے ہوتے ہیں بارال وہ سیٹلائٹ اس کا کام ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اب براڈکاسٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان سیٹلائٹس کی calculation بھی اسی بنیاد پر کی جا رہی ہوتی ہے کہ زمین اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے اردگرد بھی گھوم رہی ہے یہ وہی سیٹلائٹ ہے جس کے تھرہو بیٹھ کے میں آج میرا جہاں سمندر میں کھڑا ہے لیکن آج میں اپنے گھر پہ ویٹس ایپ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر جرابتہ کر رہا ہوں وہ اسی سیٹلائٹ کی مدد سے کر رہا ہوں اگر اس سیٹلائٹ کے لیے وہ تمام calculations نہ ہوتی ہیں جو کہ اس سے پہلے کی گئیں ہیلیو سنٹرک موڈل کو بنیاد بنا کر یعنی کہ زمین بھی روٹیٹ کر رہی ہے اور سورج کے اردگرد بھی روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ سیٹلائٹ کبھی خلا میں جاتی ہی نہ وہ نہ جاتی تو میں آج بیٹھ کے یہاں پہ سمندر کے اندر بیٹھا ہوا انٹرنیٹ یوز نہ کر رہا ہوتا آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے دور دراز کے کرکٹ کے میچز نہ دیکھ رہے ہوتے اگر یہ ہیلیو سنٹرک موڈل نہ ہوتا تو آج ہماری بہت ساری چیزیں جن کو کہ ہم انوینٹ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں وہ ہوتی ہی نہ یہ شوڈنٹ اف بین دیئر کیونکہ نہ تو پھر آپ سیٹلائٹ لانچ کر سکتے ہیں آپ کی کلکولیشنز غلط ہوتی ہیں سیٹلائٹ جب بھی ہوا میں جاتی کراش ہو جاتی وہ رہتی ہی نہ وہاں پہ آپ بس اکسل لوگ سٹارلنگ کی سیٹلائٹ کے ذکر کرتے ہیں جس کی مدل سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ فاسٹ انٹرنیٹ آپ کو سمندر میں بھی ملے زمین پر بھی ملے وہ بھی ہیلیو سنٹرک موڈل کے اوپر بیشت ہے اس کی کلکولیشنز بھی اسی بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں تب ہی وہ سیٹلائٹ لانچ کی جا رہی ہیں آپ بس اکسل لوگ کا یہ جو سوال ہے اگر زمین روٹیٹ کر رہی اپنے ایکسس کے ایرز گرد تو ہم کچھ چیز پھینکتے ہیں تو وہ پیچھے کیوں نہیں جاتی میں بہری جہاز پہ رہتا ہوں ہمارا جہاز پانی میں چل رہا ہوتا ہے ہم کچھ چیز اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں ہم کچھ چیز پھینکتے ہیں چیز پیچھے نہیں جاتی آپ ٹرین کے ڈبے میں بیٹ جائیں ٹرین کے ڈبے میں اور بال کو اوپر پھینکے اور کیچ کریں اوپر پھینکے اور کیچ کریں وہ بال واپس آپ کے پاس ہی آئے گی کیونکہ جو مومنٹ کا کمپوننٹ ہے وہ آلریڈی اس بال کی مومنٹ میں شامل ہو گیا جب وہ چیز زمین سے اڑتی ہے تو وہ زمین کی روٹیشن کے ویسے پیچھے اس لیے نہیں جائے گی کہ زمین کے موشن کا وہ کمپوننٹ آلریڈی اس کے اندر شامل ہے آلریڈی اس کے اندر موجود ہے زمین کی اور ستاروں کی روٹیشن بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہو اور ایک آدمی باہر کھڑا ہو یا گاڑی میں فرض کر لیں گاڑی میں آپ چار آدمی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے آپ چاروں کے چاروں سٹیشنری ہیں آپ میں سے کوئی بھی موو نہیں کر رہا جو باہر آدمی کھڑا ہے روڈ کے اوپر اس کے حساب سے گاڑی موو کر رہی ہے اور گاڑی میں آپ چاروں لوگ بیٹھے ہوئے موو کر رہے ہیں پرسپیکٹیو چینج ہو گیا آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پاس سے گاؤں گزر رہے ہیں دہاد گزر رہے ہیں ٹرینز گزر رہی ہیں روڈز گزر رہی ہیں سڑکے سٹاپ آورز گزر رہے ہیں ایکچل میں تو وہ نہیں گزر رہے ہیں ایکچل میں تو وہ وہیں پہ ہیں گزر آپ رہے ہیں لیکن پرسپیکٹیو آپ کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کیا ہوگا؟ اچھا کونسا شہر آ گیا؟ شہر تو کوئی بھی نہیں آتا آپ شہر میں جاتے ہیں شہر نہیں آتا آپ کے پاس لیکن پرسپیکٹیو انسان کا جو ہے that matters زمین کی اس موومنٹ کا انصر ہماری ہر چیز کے اندر already built in ہے موجود ہے جب یہ انصر already built in ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو افیکٹ نہیں کرتا I hope کہ آپ میری گاڑی train, cycle ان سب کی example سے کافی چیزیں سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آتے ہیں religious belief کی طرف religious belief کو میں بلکل shortly ڈج کروں گا لیکن میں کسی کے religious beliefs کو hurt نہیں کرنا چاہتا تینوں آسمانی مذاہب جو ہیں جس میں Christianity آگئی Judaism آگئی اور مسلمان آگئے ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے interpret کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان کی آسمانی کتابوں کے مطابق زمین ساکن ہے move نہیں کر رہی لیکن Judaism میں بھی 70% لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو interpretation کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے same holds true for Christianity وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ Bible کی جو interpretation کچھ لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں and same is true in Islam also آپ ایک آیت کو اس کے context میں دیکھیں بلکہ اگر آپ قرآن مجید کو اپر غور کریں تو وہاں پر یہ clearly بات کہی گئی ہے کہ زمین سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں اس ویڈیو کو ایک educated انسان کی طرح دیکھئے گا ایک پڑے لکھے انسان کی طرح ایک پڑے لکھے آدمی کی طرح آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اگر حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھا جائے تو اختلاف رائے ہی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ آپ کا ذہن کتنا کھلتا ہے اور کتنا نہیں کھلتا کیونکہ اگر آپ مجھ سے اختلاف رکھیں گے تو آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی طریقے سے مجھے غلط ثابت کر پائیں اور ہو سکتا ہے اس ڈھونڈنے کی کوشش میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا لگے اگر میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو ڈس نوٹ مین کہ ایم ایڈیٹ اور ایڈونٹ نو انیتنگ ہو سکتا ہے شاید میں اس کی رئے سرچ تھوڑی سی اور کروں تو شاید مجھے کوئی نئی چیز بتا لگے تو بجائے اس کے کہ آپ چھوڑی باتوں پہ بحث کریں آپ دون لیں سرچ کر لیں آپ کو لگے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے کومنٹس میں but please don't be disrespectful مین ٹائم اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ زمین فلیٹ ہے یا نہیں ہے یعنی کہ زمین چپٹی ہے یا نہیں ہے تو کلک کیجئے یہاں پہ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کیا زمین کسی دن تباہ ہو جائے گی تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں پہ اگلی ویڈیو تک امنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me Zahid Nisar you are watching orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ